السلام علیہ وآلہ 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 وآ کہ ہم یہی باتیں ہیں وہ کہی جاتی ہیں ایک تجزیہ کیا گیا اس کا انیلیسس کیا گیا ہے انسان کا کہ انسان کے پاس جب کچھ آتا ہے تو انسان کا روئیہ کیا ہوتا ہے جب انسان سے وہ چھین لیا جاتا ہے پھر اس کا روئیہ کیا ہوتا ہے پھر اس میں ایگزیمشنز بتائی گئی ہیں کہ صرف وہی لوگ اچھے ہیں جن کے لیے پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں آگے یہی بات سورہ اثر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے اسی بات کو ہم اپنے اوپر لاغو کریں ایک ایک آیت اپنے اندر سے دیکھئے کہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ بڑا آسان ہے ولائن اور اگر ازاکنا ازاکنا ازاکا سے ازاکا کا مطلب ہوتا ہے چکھانا چکھنا اسی سے لفظ ہمارا ذائقہ تو ان بھی ہوتا ہے ذائقہ چکھنا اور اگر ہم چکھاتے ہیں الانسان انسان کو مننا مننا من علیدہ اور نا علیدہ من کا معنی سے نا کا مطلب ہم سے اپنی طرف سے رحمتن رحمتن رحمت رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے موافق حالات موافق کون سے پیسے آ رہے ہیں صحت ہے بال بچے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہی رحمتیں ہوتی ہیں نا اس کی اور کیا رحمتیں ہوتی ہیں اللہ نے نماز پڑھنے کی تفیق دی ہوئی ہے اللہ نے زکاة ہر چیز کی جو ہے وہ حمت دی ہوئی ہے کوئی زندگی میں پریشانی نہیں ہے یہی چیز رحمت ہوتی ہے اس کا براؤڈر میننگ اگر آپ لیں تو موافق حالات موافقت جو فیوریبل جو ہے وہ سرکمسٹانسز جو ہے وہ آ جاتے ہیں جب ہم انچان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت چکھاتے ہیں سمہ پھر نازانہ نازانہ لفظ کیا ہے نازا نازا ہم کہتے ہیں نازا کا عالم ہے مطلب کیا ہوتا ہے کھینچنا کہ اس میں سے جس اگر روح کھینچ لی جاتی ہے نہ متقلم لگا ہم اور جب ہم کھینچتے ہیں اس کو کس کو اس رحمت کو اور جب ہم اس رحمت کو کھینچ لیتے ہیں من ہو اس سے اس سے کس سے من کا معنی سے ہو ضمیر لگی ہے اس انسان سے اور جب ہم انسان کو اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں پھر اسے اس سے کھینچ لیتے ہیں انہو بے شک وہ انہ انہ بے شک ہو غائب کی ضمیر ہو ہا ہما ہم ہنہ غائب مذکر کے لیے یہ غائب کی متصلہ ضمیرہ ہیں غائب مونس کے لیے کسی دو کے لیے سب مذکروں کے لیے اور سب مونسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لَيَوْسُن اب لفظ لام الیدہ ہے یعوس الیدہ ہے لاؤس لفظ ہے یاس سے یاس کا معنی کیا ہوتا ہے نا امید ہونا مایوس ہو جانا یقیناً فولن کے وزن کی اوپر ہے یقیناً نا امید ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے کفور کفور بھی فولن کے وزن کی اوپر اس کا معنی ہوتا ہے یہ ہے کفر سے کفر کا معنی کیا ہوتا ہے انکاری ہو جانا نا شکرہ ہو جانا یقیناً وہ نا امید ہو کے نا شکرہ ہو جاتا ہے وَلَئِن اور اگر اَذَقْنَاهُ ہم چکھاتے ہیں اسے دیکھئے لفظ پھر وہی یہ لیدہ یہ لیدہ لفظ اَذَاقَ اس کے بعد نا اس کے بعد ہوں ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمہ نعمہ نعمت بَادَ اپنی نعمت اپنی بلائیاں بَادَ بَاد ذَرَّا ذَرَّا لفظ کس سے ہے ذرر سے ذرر کا معنی کیا ہوتا ہے نقصان مصیبت برائی بَادَ ذَرَّا بَادَ بَادْ بَصِبت کے مَسْسَتْهُ اب لفظ کھول لیجئے لفظ کیا ہے مَسْ مَسْ کا معنی کیا ہوتا ہے چھونا پہنچنا تَا اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے تَا کی متصلہ زمائر جن کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں تَا تِي تُمَا تُم تُنَّا حاضر مذکر مونس کسی دو کے لیے سب مذکروں کے لیے سب مونسوں کے لیے اور اگر تے کی اوپر پیش آ جائے تو میں متقلم کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تے کی اوپر جزم آ جائے تو یہ غائے مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اب یہاں میں مصتہو یہ غائب مونس کے لیے استعمال ہوئی ہو تو غائب کی ضمیر لگی اس شخص کے لیے اب یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے غائب مونس کونسی مونس ذرہ جو مصیبت پہنچتی ہے وَاِزَا وَلَاِنْ عَذَقْنَاهُ اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے نعمہ اپنی نعمت بعد ذرہ بعد اس تکلیف کے مصتہو جو پہنچتی ہے اس کو لَاِقُولَنَّا یقیناً لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا یا علامات مزارے کے لیے استعمال ہوا اب لفظ کھو لیے لام یا لفظ کیا ہے قول پلس نا نونسکیلہ زور دینے کے لیے استعمال ہوا لَاِقُولَنَّا یقیناً پھر وہ کہتا ہے ذہبہ ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے دور کر دینا ذہبہ سیئیات سیئیات لفظ جو ہے وہ سیئیات سیئیاتن سیئیاتن کسی بھی گولتے والے لفظ کو اگر جمع بنانا ہو اس کا بناتا ہے برائی کسی بھی گولتے سوائے ناموں کے جیسے تلہہ ہو گیا حمزہ ہو گیا ناموں کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے گولتے والی چیز کو جمع میں کنورٹ کرنا ہو اس کی گولتے ہٹا دیں گے اور اس کی اوپر جو ہے وہ علف تا لگا دیں گے تو یہ اس کی جمع بن جائے گی سیئیات زہبہ سیئیات انی دور ہو گئیں برائیاں بدیاں انی لفظ ان یہ مجھ سے ان کا معنی سے نون جو ہے وہ وقایہ یا متقلم کے لیے انی مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں انہو بے شک وہ لفرہن فرہن لفظ کیا ہے مانا کیا ہوتا ہے خوش ہو جانا اسی سے فرط ہے خوش ہو کے بندہ کیا کرتا ہے شیخی بغارتا ہے بندہ یہ میں ہی ہوں یہ میری ہی کمالات ہیں مجھے تو دیا ہی اتنا کچھ ہے میرے پاس تو ہے اتنا کچھ ہے یعنی کہ پھر اس کو ہرا ہرا سوچتا ہے پھر وہ کبھی جو ہے وہ خزان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے فخور لفظ فخور کس سے ہے فخر سے فخر کا معنی کیا ہوتا ہے اترانا غرور کرنا انہو بے شک وہ لفرہن فخور وہ خوشی سے شیخیوں میں اتراتا ہے فخر کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا معنی ہوتا ہے بجس مگر اللہ اللہ مگر وہ لوگ سبر جنہوں نے سبر کیے وعمل صالحات اور نیک عمال کیے اولائی کلاہم مغفرت یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے وعجر اور بہت بڑا عجر ہے ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ دیکھئے وَلَاِنْ اَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتٍ اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت سُمَّا پھر نَا ذَا نَا هَا پھر ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے منہو اس سے اِنَّهُ بِشَكْو لَيَوْسُنْ كَفُور وَمَایُوسْ نَاشُکْرَا ہو جاتا ہے وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَا اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمت بَعْدَ ذَرَّا مَسْتَهُ اس مسئبت کے جو پہنچی اس کو لَيَكُولَنَّ یقیناً وہ کہتا ہے ساری مسئبتیں دور ہوگیں مجھ سے تو ساری مسئبتیں بدیاں برائیاں دور ہوگیں اِنَّهُ بِشَكْو لَفَارِهُنْ كَفَخُور وہ شیخی سے اتراتا پھرتا ہے وہ شیخیاں بگارتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا وَعَمِلُوا سُوَالِ حَاتِ اور نیک عامال کیے صالح عامال کیے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتُن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے وَعَجْرٌ كَبِيرٌ اور بہت بڑا عجر ہے اب آدھائیے اس کے مفہوم کی اوپر جیسے ہی کسی کو ہم اپنی طرف دیکھتے چلے جائیں جیسے ہی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے جیسے ہی ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے رحمت ملتی ہے رحمت ملتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس شاید ہمیں خدا آنی نہیں ہے میرے پاس تو پیسے ہی اتنے ہیں میں جاتا جاتا ابھی مروں گا تو کتنا جو ہے وہ ٹائم لے جائے گا پتہ نہیں وہ لکھ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بھول جاتا ہے کس کو بھول جاتا ہے اس دینے والے کو بھول جاتا ہے دیکھیں مومن کی مثال تو وہ ہے کہ مومن تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں طرف سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے دیکھیں مومن تو کیا ہے کہ جب اس کے اوپر خوشی آتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو بلائیاں ملتی ہیں جب غمی آتی ہے وہ اللہ کا سبر ادا اللہ سے وہ سبر کرتا ہے اور سبر کرنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تب اس کو نوازتا ہے تو مومن تو دونوں طرح سے نوازا جاتا ہے لیکن وہ شخص جو ہماری عام ہماری روٹین میں ہمیں شامل ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے چکھاتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ خضا آنی نہیں ہے یہ بہار ایسے ہی رہنی ہے یہ برا وقت آئے گا ہی نہیں ہم اسی چیز کو جہاں وہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں اور نہ ہم اسے کو شکر ادا کرتے ہیں نہ ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں بلکہ ہم ان ساری کامیابیوں کو اپنی کامیابی گردانتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں میں نے یہ کر لیا تو مجھے یہ ہے وہ یہ مل گیا اگر میرے پاس جو فلان ایم پی ای ایم این اے کی سفارش نہ ہوتی تو شاید میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا آج میں جس مقام پہ ہوں ہم اس کو اللہ سے منصوب نہیں کرتے ہم شخصیات سے منصوب کر دیتے ہیں کہ ہاں اس نے کہا تھا یہ کر لو اور میں نے کر لیا اور پھر اس نے میری سفارش کی اور میں یہ لگیا اگر وہ یہ نہ کرتا تھا ہم اس میں سے سارے چپٹر میں سے اللہ کو تو بھول جاتے ہیں جب اللہ نعمہ اور سب پتہ تب چلتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو پھر جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو پھر مایوس ہو کے بعض وقت ماز اللہ اللہ کی پناہ کہ اللہ کو جو ہے وہ ہم کیا کیا الفاظ سے گردانتے نہیں ہیں یا اللہ یہ مسئبت تُو نے مجھ پہ کیوں ڈال دی یا اللہ تُو ماز اللہ یا اللہ تُو نے یہ ظلم کی اس طرح کی الفاظ ہمارے موں سے جب وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرنا ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں اللہ کو تو ہم سائیڈوے کر دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے علاوہ ہم دوسرے شریک ڈونڈنے شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ ہماری مدد کریں پھر جو ہے وہ ہم مختلف دروازے جہاں کھٹ کھٹ آتے ہیں حالانکہ جو دینے والا ہے جس نے چینی ہے اس کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتے ہیں اکثر ہم میں سے سنا ہوگا میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ سنتا ہی نہیں ہے بھائیو کس نے کہا اللہ نہیں سنتا اللہ دعائیں سنتا ہے اللہ تو کہتا ہے مجھے یہ خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ یا تو جہاں وہ دعائیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس وقت جہاں وہ تمہیں سرہ دے گا جس وقت تمہیں ضرورت ہوگی یا تمہاری آنے والی مسئیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کے بدلے میں تمہیں کچھ اور بہتر دے دیتا ہے یا وہ مناسب وقت جس کے لیے تمہیں چاہیے ہوتی اس وقت دیتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم سے کوئی نعمت چھن نہیں جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اللہ کے آگے صبر کرنے کی بجائے ہم کس طرح چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں کس طرح مایوسی کی حالت ہو جاتی ہے کس طرح ہم ناشکرے بن جاتے ہیں اللہ کے ایک تو یہ کفیت بتائی گئی ہے کیا یہ کفیت ہم سم میں لاغو نہیں ہوتی کیا ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ جیسے ہی ہم سے کچھ چیز چھین لی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں میں تو نمازوں بھی پڑھ دا رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہویا میں تو یہ بھی کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی رحمت دی تھی اس رحمت کو ایڈنٹیفائی ضرور کر لیجئے کہ رحمت وہ وسط ہے وہ موافقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہمیں دی ہوئی ہے کیا موافقت ہے دیکھیں پچھلے لوگ جنت اتنی آسان ہوتی ان لوگوں کے چیرے گئے ان کو کنگیوں سے آروں سے چیرہ گیا ہمیں کیا مشکل آئی ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اس کے باوجود شکر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا کرتے ہیں تو جس کو رحمت کس کی طرف سے ملتی ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جب اللہ چھین لیتا ہے پھر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں ہم جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ دوسرے درد جو ہے وہ ڈونڈنے شروع کر دیتے ہیں وَالَاِنْ عَذَقْنَا نَعْمَا بَعْدَ ذَرَّا اور جب ہم کسی کو چھکھاتے ہیں نعمت مشکل کے بعد ایک مشکل ٹائم آیا اور مشکل ٹائم کونسا تھا یہی آپ اسی کو عظیم کر لیجئے کہ جب اللہ نے اپنی رحمت دے لی تو پھر ہم نہ شکرے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب مشکل ٹائم آیا مشکل ٹائم گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز دیا فراہی دے دی پیسہ دے دیا اولاد دے دی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام دے دیا منصب دے دیا پھر وہ ہم کیا کہتے ہیں لَيَكُولَنَّ ہم تب بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اِنَّهُ لَفَرْهُنْ فَخُور وہ شیخی سے اترانے لگتے ہیں ان ساری کامیابیوں کو اپنی طرف سے جہاں وہ منصوب کر لیتے ہیں یا کسی اور سے منصوب کر لیتے ہیں شیخیاں بگارتے پھرتے ہیں کہ اب مجھے اتنا مل گیا ہے اب کوئی کمی نہیں رہی ہم نے تو لوگوں کا پیمانہ جو ہے وہ پیمانہ بھی جہاں وہ مال و دولت اور جاہو منصب لے لیا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ماذا اللہ یہ سوچ نہیں ہے ایسی لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے بعد پیسہ ہے اللہ اس سے راضی ہے اللہ تو دے کے بھی عزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی عزماتا ہے اللہ جب دیتا ہے تو دیکھتا ہے کس لیے دیتا ہے کہ میں نے ایک دیکھی اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اپنا ٹرسٹی بناتا ہے اور جو ٹرسٹ اس کا مان اللہ کا توڑ دیتے ہیں پھر اللہ ان سے حساب بھی ویسے ہی لے گا تو جب ہوتا ہے سب کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے بعد جب چھین لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر جب دیا تو تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جب اللہ نے لیا تو پھر بھی سور نہیں کیا پھر بھی یہ ہے وہ دوسری طرف اور جب چلی جاتی ہیں زہبہ صحیح میرے طرف سے ساری برائیوں اب کوئی مسئبت نہیں آئے اب زندگی بڑی آرام سے گزرے گی پھر بھی ہم اللہ کو شکر ادا کرنا بول جاتے ہیں بے شک وہ پھر خوشی سے اتراتا ہے شیخیاں بگارتا پھرتا ہے یہ ہے مومن کی تعریف بجز ان لوگوں کے جو سبر کرتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے انہی کے لیے بڑا عجر ہے اسی بات کو اگر ہم سورہ اثر میں دیکھ لیجئے والاثر قسم ہے زماننے کی زمانہ کیا ہے دیکھی آپ اس کو ایک پیچھے سے چلنا شروع کر دیجئے ہم نے کتنے انبیاء اکرام کے واقعات پڑے آدم علیہ السلام سے چلتے آئیے وقت کیا تھا حابیل قبیل کا قصہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہوا قرآن نے ہمیں بتا دیا تو مطلب یہ کہ ہمارے سامنے ہوا کیا قرآن کی سچائی کی اوپر تو ہمیں انکار نہیں ہے اس کے بعد مار دیا قوہ آیا اس نے بتایا اس کے بعد حضر نوح علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے حضر نوح علیہ السلام کے دور میں جب تنگ آگئے اللہ سے بدعا کی کہ اللہ ان کو ان کی نسلوں کے سمیت ختم کر دے نہیں تو ان کی نسلیں بھی آکے اسی طرح کی جائے وہ حرام کریں گے اسی طرح ناشکریہ کریں گے تو لوگ کیا کہتے تھے اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم ہوا تو لوگ آ کے تانے دیتے تھے بابا سٹھے آگیا ہے اس کو جہاں یہ پاگل ہو گیا یہ سہرہ میں کشتی بنا رہا ہے یہاں کبھی پانی جہاں آیا نہیں یہ کیا یہ ہے وہ وقت جو وقت بتاتا آرہا ہمیں کہ انسان گاٹے میں ہے اور پھر وہ وقت آیا جب تندور میں سے تندور ابلہ اور اس کے بعد پھر جہاں وہ چلنی پانی آیا اور کتنا جہاں وہ اوپر سے نیچے سے پانی آیا اور ہر چیز جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب میں بہ گئی سوائے کس کے سوائے ان لوگوں کے اس کے بعد آپ چلتے آئیے عادیبراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اس کے بعد شعب دیکھ لیجئے علیلوت علیہ السلام دیکھ لیجئے آپ حضرت ساری پڑھتے آئیے وقت نے جب وہ ہمیں سکھا دیا کہ انسان گاٹے میں ہے کون گاٹے میں نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے انسان اللہ فی غسر بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے ان اللہزین آمنو و آمل سوالہاتے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمال اب نیک عمال کیا عمال ہیں وہ عمال جن کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور جن کاموں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہے ان سے ہم رک جاتے ہیں یہی عمل سالح ہیں جو عمر بالمعروف کا حکم ہے کہ یہ معروف کام کرو اور وہ کام کون سے ہیں یہ وہی کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب میں اور سنت میں ہمارے لیے دیئے گئے تو جو کتاب اور سنت میں دیئے گئے ہیں ان کو کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رک جانا اور وہ ہمیشہ حق کی تلقین کرتے ہیں حق کی تلقین کیا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو دیکھئے جب اللہ تبارکہ تعالیٰ دیتا ہے کبھی آپ نے کسی درخت کو اکڑے ہوئے دیکھا ہے جس درخت کی ڈالی کے پھل زیادہ لگے ہوں گے وہ ڈالی ہمیشہ نیچے جھکی ہی ہوتی ہے کبھی وہ سیدھی کھڑی نہیں ہوتی ہماری جے میں چار پیسے آجیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم زمین پھاڑ کے رکھ دیں گے تو جس کو اللہ دیتا ہے اس کو کیا ہے اس کا سر جھکنا چاہیے اس میں اتنا ہی زیادہ کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا ہے اس بوجھ کو میں کیسے جہاں وہ اس سے نمبر آدماؤں گا کیسے اس کا جہاں وہ میں حق ادا کروں گا اور وہ یہی حق نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں جب دیا جتا ہے اللہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے منصوب نہیں کرتے اور وطوہ صحبِ صبر اور جب مصیبت آتی ہے جب چھین لی جاتی ہیں نعمتیں تو پھر اللہ ہی سے مانگتے ہیں اللہ ہی سے صبر کی اپیل کرتے ہیں کسی اور دراز کو نہیں کھٹکاتے یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اللہ دونوں طرح اسماتا ہے اللہ دے کے بھی اسماتا ہے اللہ لے کے بھی اسماتا ہے اللہ دے کے اسماتا ہے کہ میرا کون شکر ادا کرتا ہے کون میرا حق ادا کرتا ہے اور جب لیتا ہے اللہ تو اللہ پھر دیکھتا ہے کون صبر کرتا ہے کسی اور در پہ تو نہیں چلے جاتا تو یہی وہ نفسیاتی تجبیہ سیکلاجیکل انیلیسز ہے جو انسان کا ان آیتِ کریمہ میں کیا گیا ہے ہمیں انہی چیزوں سے بچنا ہے کیا بچنا ہے کہ جب اللہ ہمیں رحمت دے تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں اور جھک جانا ہے اس کے آگے جتنا ہم اللہ کی راہ میں دے سکیں اتنا دینا ہے دینا کیا ہوتا ہے صرف مالی دینا نہیں ہوتا علم دیا ہے تو علم دینا ہے صحت دی ہے تو دوسروں کے کام آنا ہے مال دیا ہے تو مال دینا ہے اور اس کے بعد جب اللہ جہاں وہ چھین لیتا ہے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ امتحان کا وقت آ گیا اور امتحان کس پہ نہیں آیا کیا امتحان نبیوں پہ نہیں آیا کیا امتحان صحابہ اکرام پہ نہیں آیا تو اگر ہر چیز آسانی سے ملتی رہے اور چیزیں رہیں تو پھر جہاں وہ اللہ کا شکر کون ادا کرے اگر مسیبتیں آکے ہمیں جن جھوڑے نہ ہمیں جہاں وہ آکے پکڑ کے اٹھائیں نہ تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں کریں پھر تو ہم یہی کہیں یہ تو مجھے دی ہوئی ہیں تو جب اللہ تبارکہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کیا جائے اور جب اللہ لیتا ہے تو صبر جہاں وہ کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے اسی کا دروازہ جہاں وہ کھٹ کھٹ آیا جائے کھٹ 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 آیا جائے اور وہ کبھی جہاں وہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا اللہ تبارکہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی حمد و تعفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمد رسول اللہ علیہ اللہ انتظر تخفر کا تو بولی